بسم اللہ الرحمن الرحیم مائیکو بیکٹیریوم ٹیوبرکلوسیس ایسٹ فارٹ بیسل آئی سے یہ پھیلتا ہے جو کہ ہمارے لنگز کو سب سے پہلے متاثر کرتا ہے ڈروپلٹ انفیکشن کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص کو ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایک شخص اس سے متاثر ہے تو وہ سیف دنس سینس مینٹین کرے اور ماسک پہنے تاکہ دوسرا شخص اس سے متاثر نہ ہو سکے یہ ڈروپلٹ کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیل سکتی ہے عام طور پر ٹی بی کن کن حصوں کی ہو سکتی ہے تو ان میں سب سے جو کامن آرگنز ہیں ان میں لنگز ہے یعنی کہ فیپڑے جو ہے نا اس سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں سیمنٹی پرسنٹ جو ٹی بی کے کیسز ہیں ان میں فیپڑے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں یہ فیپڑوں کی ٹی بی ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ ہمیں سکن کی ٹی بی ہو سکتی ہے لنگز کی ٹی بی ہو سکتی ہے انٹسٹائن کی ٹی بی ہو سکتی ہے اگر کسی پیشنٹ کو بہت زیادہ ڈائریا رہتا ہے پیٹ میں درد رہتا ہے مستقل کانسٹیپیشن کا وہ پیشنٹ ہے تو اس کو ٹی بی ڈیاغنوز کرنے کے لیے ضرور ایک دفعہ معاینہ کروانا چاہیے پھر اس کے علاوہ ہمیں لیمف نوٹ کی سفیلنگ ہو سکتی ہے لیمف نوٹ کی بھی ٹی بی ہو سکتی ہے یہ جو ہماری گلدن کے دیل غدود ہوتے ہیں ان کی سفیلنگ بھی اگر ہو جائے تو اس میں بھی ٹی بی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے پھر اس کے علاوہ ہمیں جوائنٹ کی ٹی بی بھی ہو سکتی ہے تو یہ موس کامن آرگنز ہیں جن کی ہمیں ٹی بی ہو سکتی ہے اس کی عام طور پر جو علامات ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وزن کا گرنا بخار کا لونگ ٹائم رہنا یعنی کہ کافی عرصہ بخار رہنا وزن کا کم ہو جانا اور خانسی کے ساتھ خون آنا بلگم میں اور اس کے علاوہ پھپڑوں کے جو پسلیاں ان کے نیچے درد رہنا اور وزن پیشنٹ کا تیزی کے ساتھ گرتا ہے پھر اس میں بھوکی کمی ہو سکتی ہے تو یہ اس کی کامن علامات ہیں اگر کسی پیشنٹ میں اس کی یہ علامات شو ہو رہی ہیں یعنی اس کو بخار ہو رہا ہے کف رہ رہی ہے دو سے تین ماہ سے خانسی ہے بلگم کے ساتھ اس کو خون آتا ہے اس کا وزن تیزی سے گر رہا ہے یا رات کو اس کو پسینے آتے ہیں تو اس کو ہم ضرور ہمیں اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے معاینہ کرنا چاہیے اس کا جو ٹریٹمنٹ فیز ہوتا ہے اس میں پہلے چھ ماہ تک بھی اس کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے پھر آٹھ منٹ تک بھی بعض دفعہ ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے پیشنٹ کو پہلے فیز میں چار میڈیسن ہوتی ہیں جو کہ دو منٹ تک دینی ہوتی ہیں پھر دوسرے فیز میں تین میڈیسن ہوتی ہیں جو کہ ہم چار سے پانچ منٹ تک پیشنٹ کو دیتے ہیں تو اس میں ایک خاص بات کا خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ اس کو دعائی کو پروپرلی نہیں لیتا یا بار بار دعائی چھوڑتا ہے بار بار سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹی بی کے ریزسٹنس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ کو آرام نہیں آتا پھر اس کے علاوہ ریزسٹنسی جو ٹی بی میں آ رہی ہے یعنی کہ اگر کسی پیشنٹ کی ٹی بی ایک دو دفعہ ٹریٹ کرنے کے باوجود بھی اس کو دوبارہ ٹی بی ہو جاتی ہے پھر اس میں ڈاکٹر جین ایکسپرٹ ایڈوائز کرتے ہیں جس میں اس کا جین دیکھا جاتا ہے کہ تاکہ اس کے لحاظ سے میڈیسن ایڈوائز کی جائے تاکہ ہم پاکستان کو ایک ٹی بی فری کنٹری بنا سکیں اور اس پہ ہر ڈی ایچ کیو میں اور انجیوز مختلف کام کر رہی ہیں لہٰذا ہمیں اگر کسی پیشنٹ میں یہ علامات شو ہو رہی ہیں جس میں اس کو بخار ہو رہا ہے بار بار اس کو بلگم میں خون آ رہا ہے خانسی نہیں جا رہی یا اس کا وزن تیزی سے گر رہا ہے تو آپ ٹی بی کی تشکیز کے لیے یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں ایکس ری چیسٹ ہوتا ہے پھر اس میں ایم ٹی بی پی سی آر ہوتا ہے اور ساتھ مانٹوکس بھی ہو سکتا ہے لیکن مانٹوکس اب ایک پرانا ٹیسٹ ہو چکا ہے اس میں جدت آگئی ہے جس میں ایم ٹی بی پی سی آر کے ذریعے آپ اس کو ڈائیک نوز کر سکتے ہیں تو یہ ٹیسٹ اگر کسی پیشنٹ کو خانسی رہ رہی ہے کافی دیر سے خانسی ہے تو وہ ایکس ری چیسٹ کے ساتھ یہ ٹیسٹ ضرور کروائے تاکہ ہم ٹی بی کا جوہنا مکمل خاتمہ کر سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ اس کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ